بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک سیگرٹس کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی یونیک قسم کی ریسپی لے کے آئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ دیسی کریلے ہیں جنگلی کریلا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت چھوٹے سائز کا ہوتا ہے یہ بزار وغیرہ میں اس طرح بہت کم ملتے ہیں یہ زیادہ تر گاہ میں جو کھیت ہوتے ہیں اس کی کنارے پہ ہوگتے ہیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ تقریباً ایک کلو کے قریب یہ کریلے ہیں اور یہ سبز میرچ ہیں چھے سبز میرچ ہم نے لے لیے اس کے علاوہ یہ تین درمیانی سائز کے پیاز ہم نے کٹ لیے ہیں اور تین درمیانی سائز کے ٹیمارٹر ان کو بھی ہم نے کٹ لیے ہیں اس کے علاوہ ان میں ہسپے زائی کا نمک اور ہسپے ضرورت سرک مرچ پسی ہوئی اور ہسپے ضرورت حل دی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان کو صاف کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا ہم کٹ لیں گے پھر اس کو ہم درمیان سے کٹ لیں گے اور اس کے اندر جو بیج ہیں ان کو ہم نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ماشاءاللہ سے مارا صاف ہو گیا دیکھو رہا آپ کو دکھا دیتے ہیں ایسے ان کو صاف کرنا ہے یہ ہم نے پہلے ان کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا اس طرح سے ہم سب کے بیج نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے اس طرح بلکل خالی ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے سارے کٹ لیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم نے اندر سے خالی کٹ لیا بیج اگرہ نکال نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کو آئل میں فرائی کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اس طرح سے آپ نے کوکنگ آئل میں فرائی کر لیں گے اور ان کو بہت زیادہ فرائی نہیں سکتے ہیں انجلانہ نہیں ہے بس جب یہ نرم ہو جائیں تو ان کو آئل میں سے نکال نہیں گے یہ ہمارے جنگلی کریلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تقریباً ڈیڑھ کا کوکنگ آئل شامل کریں گے اب ہم اس میں پیاز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پیاز براؤن ہونے لگے تو ساتھ اس میں سبز ملت درمیان سے اکار کے شامل کر لیں تا کہ یہ پیاز کے پھل براؤن ہونے تک ساتھ یہ بھی فرائی ہو جائے کہ ہم نے اس میں شامل کر لیں اس میں سرح ملت شامل کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تا کہ یہ ہمارا پیاز جو گئے جاہ ملت شامل optimal اب ہم اس میں نمک آڈ کریں گے اور اس میں بعد ہم proceed علدی آڈ کریں گے اور اس میں ٹوماتر بھی اور اس مسالے کو اپنی طرح ہم پکا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے کو بہت زیادہ ہم نے نہیں پکانا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹماٹر اس طرح سے اس میں نظر آنی چاہیے اب ہم اس میں یہ کریلے شامل کر لیں اور ان کو اس مسالے میں ہم گول لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے میں شامل کرنے کے بعد ان کو زیادہ دیر آپ نے پکانا نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ ٹوٹ جائیں گے اور زیادہ پکائیں گے تو یہ بہت زیادہ گل جائیں گے بس مسالے میں شامل کرنے کے تقریباً ایک منٹ تک ان کو پکائیں بے لکل للکی آنچ پہ اور اس کے بعد آپ کا سال انتیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سال انتیار ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں اگر آپ کو اس طرح کی کریلیں مل جائیں تو آپ بھی ضرور بنائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں اپنا اور اپنے ایڈزگیر جتنی بھی لوگ ہیں ان کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ پاک آپ کو دونوں جانوں کی تمام خوش ہے نصیب فرمائے نیکسٹ اسی پی تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی